بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین کرام آئینی ترمیم کا معاملہ اب لگی رہا ہے کہ یہ جو آئینی ترمیم جو کہ حکومت بڑی جس کے اوپر حکومت کو بڑی امید تھی اسٹیبلشمنٹ بڑی خوش تھی اب اس وقت حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی جو امیدیں ہیں ان پر پانی پھر گیا ہے اور لگی رہا ہے کہ وہ جو ہے ان کا جو پلین تھا وہ چوپٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ان کو بہت بڑا جھٹکہ لگ رہا ہے کہ اب یہ آئینی ترمیم ہوتی ہوئی کم از کم یعنی ایک دو دن یا تین دن میں ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی اور حکومت جو اس کے اوپر اور اسٹیبلشمنٹ جو بھنگڑے ڈال رہی تھی کہ ہم بس یہ کر رہے ہیں جی آج ہو رہا ہے شام ہو رہا ہے اب وہ ہوتی ہو نظر نہیں آ رہی ناظرین اس کی بڑی اہم وجوہات سامنے آئی ہیں جس وجہ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ نہیں ہو رہی نمبر ایک اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس نے بھی اور پھر عرفان صدیقی صاحب نے بڑے اہم بیان دیا عرفان صدیقی صاحب نے خود کہہ دیا کہ ان آئینی ترمیم میں دس سے بارہ میں لگ سکتے ہیں اس کی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ عرفان صدیقی صاحب کیونکہ نواز صدیقی صاحب کے بڑے قریب ہیں پھر ان کی جو بات ہوگی وہ زیادہ امیت کی آمیل ہوگی لیکن اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف نے بھی اس کو سپریم کورٹ پاکستان میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس کو بنیاد یہ بنایا ہے کہ سینٹ میں کیونکہ خیبر پختونخواہ اسمبلی کی نمینت کی ہے ہی نہیں یعنی ایک ایوان مکمل ہی نہیں ہے تو کس طرح پھر اس کے نامکمل ہونے کے وجہ سے اس میں آئینی ترمیم نہیں کی جا سکتی نامکمل آئین سے قانون سازی پر سپریم کورٹ تشریح کرے یعنی انہوں نے کہا ہے کہ نامکمل جو آئین ہے نامکمل جو ایوان ہے اس کے اندر اگر کوئی قانون بنتا ہے تو اس کے اوپر سپریم کورٹ تشریح کرے گی وہ قانون بن سکتا ہے یا نہیں پٹیشن خیبر پختونخواہ کے سینٹر اور سینٹ کے ٹکٹ ہولڈر کی جانے سے دیر کی جائے گی اور آئینی ترمیم کے خلاف پٹیشن آج ہی سپریم کورٹ آپ پاکستان میں دیر کی جائے گی یعنی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جو فریق جو ہیں جو سینٹر کی الیکشن لڑ رہے ہیں وہ بخیردہ طور پر کہ سپریم کورٹ اس کے اوپر تشریح دے کہ ایک آئیوان پورا ہی نہیں ہے تو اس کے اندر سے آئینی ترمیم کیسے کی جا سکتی یہ بڑی اہم بات ہے اور پھر اس سے بھی بڑی اہم بات وہ کی ہے جو عرفان صدیقی صاحب نے جو اگلی وجہ میں آپ کو بتانے جانا ہوں وہ عرفان صدیقی صاحب نے بڑی اہم بات کی ہے عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ آج ان آئینی ترمیم کی اندر وہ کہتے ہیں آج نہیں اس سے دس سے بارہ روز لگ سکتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک تو اس کا مصابدہ جو ہے وہ ہم نے بھی اس کو بڑا بریک بینی سے پرکھنا ہے یعنی جو کہہ رہے ہیں عرفان صدیقی صاحب کہ ہم نے تیار نہیں کی وہ جو اس کے بارے خدشات زیر کی جارے ہیں جہاں سے تیار ہو کے آئی ہے تو انہوں نے دیا کہتے ہیں ہم نے بھی اس کے اوپر غور کرنا ہے پھر وہ مولانا فضل الرمان صاحب کے حوالے سے کہہ رہے ہیں جیسے کہ مولانا کی طرف سے یہ تاثر بھی آیا تھا کہ آج انہی ترمیم کو دس سے بارہ دن کے لیے موخر کر دیا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرمان صاحب نے ہماری ویسے تو ساری باتوں سے اتفاق کیا انہوں نے ہماری بات انہوں نے مانی کہ آپ جو بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن مولانا فضل الرمان صاحب نے ہمیں کہا کہ آپ ہمیں وقت دیں میں اپنی اس کے اوپر رائے قیم کرنا چاہتا ہوں تو ارفان صریح کی صاحب کہتے ہیں کہ ہم مولانا فضل الرمان صاحب کو پورا وقت دیں گے کہ وہ اس کے اوپر اپنی رائے قیم کریں وہ اس کا بغور جیزہ لیں اور جیزہ لینے کے بعد فیصلہ کریں اب مولانا فضل الرمان کس کے اوپر غور کریں گے مسابدہ تو وہ یہ جو میڈیا کے ذریعے یا ہماری ویڈیوز کے ذریعے آپ کو مل رہا ہے ویسے تو مسابدہ مولانا فضل الرمان صاحب کے پاس بھی نہیں ہے کہ آئینی ترمیل پہنچی ہے لیکن ارفان صدیقی صاحب کی بظیر اس بات سے کہ ایک تو مولانا فضل الرمان صاحب نے گرین سیگنل نہیں دیا اور اس کے بعد آپ جو کہہ رہے ہیں کہ دس سے بارہ دن لگ جائیں گے تو دس سے بارہ دن تو آپ اس کے اوپر کنفرم ہیں اور پھر جب سبریم کورڈ آف پاک سامنے پٹیشن جائے گے تو اس کے اوپر سٹے آرڈری ہو جائے تو وقتی دور پہ یہ جو آئینی ترمیل تھی یہ اب ہوتی نظر نہیں آنی اس وجہ سے بھی اور ایک سے دو جہاد اور بھی ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں دوسری وجہ یہ ہے کہ ایک تو وفاقی کبینہ کا اجلاس ہونا تک کل اس کے اندر کہا گیا تھا کہ وفاقی کبینہ کا کل جو اجلاس ہونا تک کہا گیا تھا کہ وہ جو آئینی ترمیل ہے اس کا مصابدہ جو ہے وہ حکومت وفاقی کبینہ کے اندر رکھا جائے گا اور رکھنے کے بعد جو ہے اس کے اوپر پھر بیعث کی جائے گیا اور بیعث کرنے کے بعد وہ مصابدہ پھر پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ آئین کے لیے پیش کیا جائے گا لیکن آپ صورت یہا لیے کہ نہ تو وفاقی کبینہ کا اجلاس کل ہوا ہے اور وہ کل بھی نہیں ہو سکا تھا آج کے لیے موخر کر دیا گیا تھا پھر آج اب جب وفاقی کبینہ کا اجلاس ہونا ہے تو آج کے لیے بھی خبر یہ آ رہی ہے کہ آج کے لیے بھی اسے موخر کر دیا گیا ہے اور اب جو وفاقی کبینہ کا اجلاس ہے وہ آج بھی نہیں ہوگا یعنی آج بھی اسے موخر کر دیا گیا آج بھی اب وفاقی کبینہ کا اجلاس نہیں ہو رہا جب اجلاس وفاقی کبینہ کا آج بھی نہیں ہو رہا تو اب یہ بھی اس چیز کا ثبوت ہے کہ وہ جو آئینی اصلاحات ہیں وہ کم از کم آج اور کل یا اسے اگلے دن بلکل نہیں ہو رہی اور پارلیمنٹ جو ہے آج اپنی معمول کی جو اور کاروائیہ وہ کرے گی تو آج بھی آئینی ترمیم ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے اس کے علاوہ بھی اس کے بعد ناظرین جو ایک اور اہم بات ہے وہ بھی بڑی اہم اس کے اندر ہے ناظرین کرام پہلے تو یہ جو آئینی ترمیم جو ڈیلے ہو رہی ہیں اس میں جو لوگ بہت زیادہ نراض ہوں گے جن کا دل ٹوٹ گیا ہوگا ان میں آپ دیکھیں دونواز شریف صاحب بھی ہیں قاضی فیضی صاحب بھی ہیں شباز شریف صاحب بھی ہیں آرمی چیف مجھے ناصر مونیر صاحب بھی ہیں کیونکہ اسٹیبیشمنٹ بھی چاہتی ہے کہ ہر صورت میں یہ آئینی ترمیم ہو جائے لیکن اب ان کے لئے ایک اور اہم بڑی وجہ بھی ہے کہ وکلا بھی اس وقت جو ہے آج بھی سپریم گورٹ کے باہر وکلا نے اتجاج کیا اس کے اوپر اور انہیں کہا کہ ہم یہ آئینی ترمیم نہیں ہونے دیں گے یہ آئین اور قانون کے اوپر حملہ ہے تو انہیں کہا کہ بقیدہ ہم اس کی ایک تحریک چلائیں گے اور اس کو کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے ایک تو اگر وکلا کھڑے ہو جاتے ہیں پھر سپریم گورٹ میں پیٹیشن چلی جاتی ہے یہ مسئلہ بن جائے گا اور اس کے علاوہ ایک اور نشانی میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب جہاں کل وہ جب آئے تھے لہور سے ٹریول کر کے نواز شریف صاحب آپ کو پتہئے کہ اس سے پہلے جتنے بھی جلاس ہوئے ہیں اس کے اندر نواز شریف صاحب اسمبلی کے اندر نہیں ہے نواز شریف صاحب نراض ہیں نواز شریف صاحب مایوس ہیں نواز شریف صاحب جناب ان کا دل ٹوٹا ہوا ہے یہ ان کے قریبی جو حمیرتی صافی ہیں وہ بھی کہہ چکے ہیں کہ میاں صاحب بہت زیادہ نراض ہے میاں صاحب بہت زیادہ مایوس ہیں ایک تو اپنے سینٹی ہا رہے ہیں مجوز تو انہیں ہو نہیں ہونا ہے پھر وہ سمجھتے ہیں کہ میرے سندھوکہ ہوا ہے تو یہ بھی نشانی ہے کہ نواز شریف صاحب کل لہور سے جب اسلامباد پہنچے تھے جو کہ اتنے اہم اجلاس بجٹ اجلاس میں بھی نہیں آئے تھے لیکن آج انہیں لائے گیا تھا کیونکہ مجبوری تھی کہ ووٹ تھوڑے ہیں اور ایک ایک ووٹ کے عبیت ہے تو نواز شریف صاحب جب آئے تھے اگر یہ ترمیم آج ہی پیش ہونی ہوتی ہے شکلے دن بھی پیش ہونی ہے یعنی دو دن کے اندر ہوتی تو نواز شریف صاحب واپس لہور نہ جاتے وہ اسلامباد ہی رہتے تو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ واپس چلے گئے لہور اب یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ یہ آئین ترمیم اب ہونے نہیں جا رہی اور یہ سب ان لوگوں کے لئے زیادہ پریشانی کا بیعث ہے ان صافیوں کے لئے جو شور مچا رہے تھے کہ بات صاحب تو سب کچھ ہو گیا جی عدلیہ کی کیا جرت ہے ہائی کورٹ کے جیجز کی کیا جرت ہے ان کو ہم کنٹرول کر لیں گے یہ ہلیں گے نہیں اب بہت سختی ہوگی مزید سختی آ جائے گی اوپر سے سخت حکم آ گیا جی اب اوپر والے بھی پریشان ہیں نیچے والے بھی پریشان ہیں لانے والے بھی پریشان ہیں جو آئے ہیں وہ پریشان ہیں آسر زرداری صاحب پریشان ہیں ملاور بٹو پریشان ہیں اور گازی صاحب کا دل بھی ٹوٹا ہوا ہے آرمی چیف صاحب کا دل بھی ٹوٹا ہوا ہے اب یہ ساری صدرت حال ہے تو اس سے اب لگتا ہے یہ وجہات میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ آئینی ترمیم کا مسئلہ فی الحال ٹل گیا ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ معاملہ سپریم کورٹ میں جاتا ہے تو اس کے اوپر سپریم کورٹ کا کیا رہتے ہیں ملاتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملتا ہے